اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عظیم مقاصر اور اس کی کامیابی کے لیے بنیادی منصور بن دی آپ کے سامنے جو یہ موضوع ہے اس لیے رکھا کہ جب فلاہی انداز سے کام کیے جاتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے کسی محرومی کے حساب سے بنیادی حقوق کے حساب سے یا جس مقصد کو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک انتہائی متاسق کون ورک پلین یعنی منصور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے آساب کے اوپر اور اپنے جذبات یعنی ٹیمپرامنٹ کے اوپر انتہائی موصلے مندی کے ساتھ اور انتہائی عظم کے ساتھ پور عبور اور کنٹور آپ کو ان پر ہونا چاہیے اور اس میں ذاتی اغراض و مخاصر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ایسا کام جو کہ آپ ایک فلائی انداز سے کرنا چاہتے ہیں انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے انسانیت کے ناتے کے حوالے سے تو اس میں آپ کا مین فوکل پانٹ یہ ہونا چاہیے کی روٹ اینڈ کاز اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کامیابی کے حصول کے لیے آپ نے اپنی ذات کی پسند نا پسند کو اہمیت نہیں دینی اصل جو اہمیت دینی ہے وہ آپ کا جو مقاصد ہیں ابجیکٹیوز ہیں اس پر توجہ ہونی چاہیے اور تنظیم بھی جب بنائیں اور اس تنظیم کے اندر بھی آپ نے یہ شعور جو اجاگر کرنا ہے اپنے مشن کے پروگرام کے حوالے سے وہ اپنے اس تنظیم سازی کے حوالے میں بہت اہمیت بھی رکھتی ہے اور اس کے لیے آپ کی ٹیم کے جو بنیادی میمبران بھی ہو ان کے اندر بھی ذہنی اہم آنگی اور اس بنیادی مقاصد کے حقوق کی کامیابی کے لیے آپ کی پیچھے ایک کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو پالیسی میکرز اور تھنگ ٹینک کے حوالے سے اہم آپ کے ساتھ اہم آنگی رکھتی ہو کیونکہ یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کو آپ نے اس ذہنی لیول اور مقاصد کے حوالے سے جو کہ آپ کی مشن یعنی تنظیم کے مشن کے حصول کی کامیابی کے لیے بہت ضرورت ہے اس کے اندر بھی آپ کے جو پیچھے جو کانسل یا ایک منیجمنٹ گروپ ہوگا اس کے اندر بھی آپ نے باقیدہ اس کی فلٹریشن کرنی ہے ان میں کوئی ایسے اناثر تو نہیں ہے کہ جو صرف ذاتی شورت یا ذاتی مفاد پرستی کے حوالے سے اس میں شاہد ہے اگر ایسے انکان ہو پہلے آپ ان تمام ارکانوں کو ٹٹو لے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو بنیادی آپ کی منیجمنٹ کے جو ساتھی ہوں گے ان کی فلٹریشن جو لیڈر ہے اس کا کام ہے لیڈر کا کام جو بنیادی تنظیم کے حوالے سے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہے کہ اپنی جو پیچھے منیجمنٹ گروپ اس نے بنانا ہے جس نے پوری اس تنظیم کو لے کر چلنا ہے اس کی کردار سازی کے حوالے سے جلد بازی کے بجائے شروع میں شامل کر کر پھر ہر ایک کردار کو ٹٹولے کہ وہ کے ساتھ تک اس مشن کی تکمیل کے لیے اس کے بنیادی جو مشن کے جو ابجیکٹیوز ہیں یا قاض ہیں یا مقاصد ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ تک مخلص ہے اگر وقت کے ساتھ یہ محسوس ہو کہ مخلص نہیں ہے تو فلٹریشن کے اندر ایسے بندوں کو آپ ایک سائٹ کارنر کر دے جائیں تاکہ آپ کی تنظیم کے اندر جو بھی آپ نے جس مقصد کے تحت یہ تنظیم بنائی اس کے اندر آپ کو اس طریقے سے انتہائی مسوط سوچ والے جب ساتھی ملیں گے تو آپ کا مشن جو ہے وہ انتہائی اور عظیم کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوگا لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیزیں سبر اور قوت برداشت اور برینسٹارمنگ خیالات کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ایکسچینج کریں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ ایک بہترین انڈسٹینڈنگ جو گروپ کے اندر ٹین کے اندر یا اس تنظیم کے اندر جو پیدا ہوگی وہ آپ کو جتنی مضبوطی اور طوانائی کے حساب سے قوت اور طاقت دے گی اس سے آپ کو اپنے مقاصد میں عظیم کامیابی حاصل ہوگی بات کہاں پر آ کر پہنچی بات جہاں پر آ کر پہنچی کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی یعنی ذات کو بھی اسے فرموش کر دینا ہے اور کام اور اس کے مقاصد کے ذات کے حوالے سے مقاصد کے حوالے سے یعنی تنظیم کی ذات کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے نہیں اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے مشن کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ تعریف کی برواہ کریں تنقید اگر ہو سنیں لیکن اس میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ تنقید کی وجہ سے ساتھی آپ کے جو پیچھے منیجمنٹ گروپ میں ہوں گے یا تنظیم کے جو بنیادی جو ٹھانچے کے اندر جو ایک طاقت اور قوت کے حساب سے پالیسیز واضح کرتے ہیں تو اس پالیسیز کے اندر بھی آپ نے ہر چیز کے اندر جو ایک بنیادی نکتہ رکھنا ہے کہ جو مقاصد ہیں اس کو آپ نے پریارٹی دینی ہے ذاتی تشہیر کو کوئی پریارٹی نہیں کئی مشاہدوں میں آپ کے بھی آیا اور ہم لوگوں نے بھی مشاہدوں میں دیکھا ہے ہمیشہ کامیابی اس کو ملتی ہے جہاں پر ذات کی پریارٹی نہیں ہوتی بلکہ مقاصد کی حصول کی پریارٹی ہوتی ہے آپ کے سامنے یہ جو چیز میں نے پیش کیوں کی آپ بھی سوچیں یہ صرف اور صرف کوئی کسی یعنی ایک مخصوص پریارٹ فارم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا جب بھی کبھی زندگی کے اندر ایسے مراحل آتے ہیں اور ان کے اوپر قوموں نے ملک اور ہمارے مخلف طبقات کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا اس کے حقوق کو نظرانداز کیا جاتا ہے یا آپ کسی انتہائی فلاہی انداز سے کسی کام کے اندر اور مزید ایک کوئی رہنمائی دینا چاہتے ہیں فلاہی انداز سے صدقہ جاریہ کے طور پر تو اس میں اس طریقے کے مقاصد یا مشنز رکھے جاتے ہیں ایک تنظیم کا حوالے سے جائے کوئی سیاسی پارٹی رکھے تو سیاسی پارٹی اس کو کامیاب ہوگی اگر واقعی وہ عمام کچھ دے سکے اسی طرح کا تنظیم بھی یا کوئی فلاہی تنظیم بھی ہے اگر وہ فلاہی انداز سے انتہائی امانداری احساس اور خلوص کے جذبار کے ساتھ اگر کام کرے گی تو اس کو بھی کامیابی ہوگی آپ کے سامنے جو یہ ویڈیو پیش کی یہ موجودہ حالات کے تقاضے کی حساب سے میں نے پیش کی آخر میں جا چاہوں گا اسلام علیکوورہ اے والترلہ الرجوع اور جاتو اللہ علیہ وسلم